معروف سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا درائے کے مطابق سینئر صحافی کو پولیس نے گرفتار کر کے تھانہ مارگلہ میں منتقل کر دیا مطیع اللہ جان کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کی اطلاعات ہیں تاہم نیڈیا ریپورٹس کے مطابق ابھی تک کسی درج مقدمے کی نقل فراہم نہیں کی گئی مطیع اللہ کے بیٹے عبدالرزاق نے ان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی اور ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کو نامعلوم افراد نے پیمز اسپتال کی پارکنگ سے رات ساڑھے گیارہ بجے تراست میں لیا اپنی پوسٹ میں انہوں نے اپنے والد کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے والد کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے اور ان کے اہل خانہ کو فوری طور پر ان کے ٹھکانے کے بارے میں مطلع کیا جائے سینئر صحافی حامد میر نے بھی اپنے ایکس ہینڈل سے مطیع اللہ جان کے بیٹے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مطیع اللہ جان کو ایک اور صحافی ساکیب بشیر کے ساتھ نامعلوم افراد نے 26 نومبر کی رات اخوا کیا بعد ازان ساکیب بشیر کو چھوڑ دیا گیا حامد میر نے بتایا کہ ساکیب بشیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس کی مضمت کرتے ہوئے لکھا کہ صحافی مطیع اللہ جان کی حراست قابل مضمت ہے اور تشویش ناک سورتحال ہے انہیں کس الزام میں گرفتار کیا حکومت کو جواب دینا ہوگا انہوں نے مسید لکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ اس گرفتاری کا نوٹس لیں اور انہیں فوری رہا کیا جائے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ نے مدیولا جان کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے